موسیقی تو ایک طرف رکھ کے جو بات کرنے چلے جا رہے ہیں تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں کیا یہ تیریٹوریل ایشو ہے کیا یہ زمین کا معاملہ ہے کیا یہ کشمیریوں کا حق نہیں کہ وہ اپنا فیصلہ کریں امریکہ جو جمہوریت کا علمبردار اور بھارت جو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے وہ کیوں اسرار کر رہے ہیں کہ کشمیر کے حصے بخرے کر دیے جائیں ان کی خواہشات کے برعکس اور کشمیریت سات سو سال پرانا ایک جذبہ ہے آسانی سے آپ اس کو ہٹانی سکتے اپنے مقصد سے کشمیری جہاں جائے گا کٹھا جائے گا تقسیم نہیں ہوگا جبکہ پاکستان اور بھارت دونوں ملکے اور امریکہ اس میں شامل ہے شریک ہے وہ اب یہ بات کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو تیریٹوریل ایشو بنا کے زمین کا معاملہ بنا کے اس کو تقسیم کیا جائے یہ مسئلہ ایسے حل نہیں ہوگا کورٹ جو ہے عدالت وہ کشمیری قوم ہے اور اس کے پاس آپ مقدمہ نہیں لے کے جا رہے ہیں اور آپ وہ چیز کیوں پر لین دین کر رہے ہیں جو آپ کی نہیں ہے نہ ہندوستان کی ہے نہ پاکستان کی ہے نہ امریکہ کی اور اس کے اندر ایک بہت بڑا نقص ہے ہماری ساری اپروچ کے اندر اور اس کا دیکھیں گے آپ آئندہ آنے والے دنوں میں اس کا انظار ہوں گا لیکن ہمیں منحسل قوم کیا کرنا ہے اس وقت شبہ نہیں ہے کہ واشنگٹن کی طرف سے مختلف حوالوں سے بہت دباؤں ہیں ہمارے اوپر لیکن کیا ہماری طرف سے بھی متبادل دباؤں ہے اپنی حکومت کے اوپر کیا اس سرد جنگ کے لیے جہاں ادارے موجود نہیں ہیں تو کیا قوم بھی موجود نہیں ہیں کہ کیا قوم کے اندر ہمیت نہیں ہے کہ وہ کھڑی ہو کے اپنی پارٹی وابستگیاں چھوڑ کے اور پارٹیوں کی کیا بات ہے پارٹیاں تو ساری واشنگٹن کے اپروول کو تلاش کر رہی ہیں واشنگٹن کی طرف دیکھ رہی ہیں تمام کی تمام پارٹیاں اس میں کوئی استثناء نہیں ہے تو پھر کیا قوم اسی طریقے سے ہر ایک چیز کو غرق ہونے دے گی یہ سوال آپ کے سامنے بھی ہے میرے سامنے بھی ہے اور ڈاکٹر صاحب کے سامنے بھی ہے بہت شکریہ تو ایک طرف رکھ کے جو بات کرنے چلے جا رہے ہیں تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں کیا یہ تیریٹوریل ایشو ہے کیا یہ زمین کا معاملہ ہے کیا یہ کشمیریوں کا حق نہیں کہ وہ اپنا فیصلہ کریں امریکہ جو جمہوریت کا علمبردار اور بھارت جو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے وہ کیوں اسرار کر رہے ہیں کہ کشمیر کے حصے بخرے کر دیے جائیں ان کی خواہشات کے برعکس اور کشمیریت سات سو سال پرانا ایک جذبہ ہے آسانی سے آپ اس کو ہٹا نہیں سکتے اپنے مقصد سے کشمیری جہاں جائے گا کٹھا جائے گا تقسیم نہیں ہوگا جبکہ پاکستان اور بھارت دونوں ملتے اور امریکہ اس میں شامل ہے شریک ہے وہ اب یہ بات کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو تیریٹوریل ایشو بنا کے زمین کا معاملہ بنا کے اس کو تقسیم کیا جائے گا یہ مسئلہ ایسے حل نہیں ہوگا کورٹ جو ہے عدالت وہ کشمیری قوم ہے اور اس کے پاس آپ مقدمہ نہیں لے کے جا رہے ہیں اور آپ وہ چیز کیوں پر لین دین کر رہے ہیں جو آپ کی نہیں ہے نہ ہندوستان کی ہے نہ پاکستان کی ہے نہ امریکہ کی ہے اور اس کے اندر ایک بہت بڑا نقص ہے ہماری ساری اپروچ کے اندر اور اس کا دیکھیں گے آپ آئندہ آنے والے دنوں میں اس کا اندھار ہوگا لیکن ہمیں منحیصل قوم کیا کرنا ہے اس وقت شبہ نہیں ہے کہ واشنٹن کی طرف سے مختلف حوالوں سے بہت دباؤ ہیں ہمارے اوپر لیکن کیا ہماری طرف سے بھی متبادل دباؤ ہے اپنی حکومت کے اوپر کیا اس سرد جنگ کے لیے جہاں ادارے موجود نہیں ہیں تو کیا قوم بھی موجود نہیں ہیں کہ کیا قوم کے اندر حمیت نہیں ہے کہ وہ کھڑی ہو کے اپنی پارٹی وابستگیاں چھوڑ کے اور پارٹیوں کی کیا بات ہے پارٹیاں تو ساری واشنٹن کے اپروول کو تلاش کر رہی ہیں واشنٹن کی طرف دیکھ رہی ہیں تمام کی تمام پارٹی ہیں اس میں کوئی استثناء نہیں تو پھر کیا قوم اسی طریقے سے ہر ایک چیز کو غرق ہونے دے گی یہ سوال آپ کے سامنے بھی ہے میرے سامنے بھی ہے اور ڈاکٹر صاحب کے سامنے بھی ہے بہت شکریہ موسیقی